وَقَالَ الَّذِينَ اور کہا ان لوگوں نے اشراکو جنہوں نے شرک کیا اہلِ مکہ میں سے جو آپ کے اولین مخاطب تھے کیا کہا لَوْ شَاءَ اللَّهُ اَگَرَ اللَّهُ چَاہْتَا مَا عَبَدْنَا نَا ہم عبادت کرتے مِن دُونِ ہی اس کے سوا مِن شَئِئِ ان کسی بھی چیز کی تو گویا انکار کی وجہ یا جھٹلانے کا سبب یا ذمہ اپنے اوپر نہیں لیتے تھے وہ کیا کہتے ہیں اللہ نے ہماری قسمت میں یہ لکھ دیا جیسے آج بھی بہت سے لوگ غلط کام کر کے کیا کہتے ہیں اگر ہماری قسمت میں لکھا ہوتا تو ہم بھی نیک ہوتے تو وہ بھی یہی کہتے تھے اور یہ دراصل استحضاء کے طور پر کہتے تھے مزاق کے طور پر کہ اللہ چاہتا تو ہم یہ نہ کرتے اشارہ ہے شرک کی طرف جیسے سورة نام میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں 148 میں سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا کیا اگر اللہ چاہتا نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اب ہم مجبور ہیں کیا کریں اللہ نہیں ہمارے قسمت میں یہ لکھ دیا تو یہاں بھی کیا کہتے ہیں نَحْنُ وَلَا آبَاؤنَا نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ اور نہ ہم حرام کرتے اس کے سوا کوئی چیز یعنی بہیرہ اور سائبہ وغیرہ جو انہوں نے خود حرام کر رکھے تھے اس کے بارے میں 148 آنام میں آتا ہے وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ قَذَالِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہی پہلوں نے کیا اور یہاں بھی یہی فرمایا قَذَالِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ایسے ہی کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے ہر دور کے لوگوں کی ایک ہی نفسیات رہی ہے اور یہ شیطان نے بھی تو اسی سے آغاز کیا تھا نا اپنے نافرمانی کا ذمہ اللہ پر ڈال دیا فَبِمَا غُوَئِتَنِ تو شیطان کی پیروی میں آج دنیا میں جو بھی غلط کام کرتا ہے وہ اس کی ذمہ داری لینے سے بھی انکار کرتا ہے یہ تھا ہمارا قصور نہیں یہ تو ہماری جینز میں ہے آج بھی آپ دیکھیں جو لوگ عملِ خوامِ لوت کرتے ہیں انہوں نے سب سے بڑا بہانہ یا عذر کیا تراش کر رکھا ہے سب سے بڑی جسٹیفیکیشن کیا دیتے ہیں ہماری جینز میں ہے اور اس کے بعد ان کی غلط کاری کی کوئی ذمہ داری ان پر نہیں خود کو بڑی ذمہ قرار دیتے ہیں مجبوری ہے ہم بنے ہی ایسے ہم تو بنائے ہی ایسے گئے ہیں ہم کیسے بدل سکتے ہیں تو بات یہ ہے کہ کسی بھی غلط کام کی غلط تعویل کر کے انسان اس کے غلط انجام سے بچ نہیں سکتا اور اکثر غلط کار اپنی غلطیوں کی غلط تعویلیں کرتے رہتے ہیں وجہ ان کی اپنی خواہش نفس ہوتی ہے وجہ ان کی اپنی بدنیتی ہوتی ہے لیکن ذمہ دار وہ اللہ کو ٹھہرا دیتے ہیں کہ اسی نے ہمیں ایسا بنایا اللہ نہ ہمارے دلوں میں اس چیز کی محبت ڈالتا اللہ یہ نہ کرتا اللہ وہ نہ کرتا تو پھر تو ہم ایسا نہ کرتے تو بات یہ ہے کہ پھر تو ہم درخت اور پتھر پہاڑی ہوتے اللہ نے جب ہمیں آزادی دی ہے تو وہ آزادی کا معنی ہی یہ ہے کہ پھر ہم چاہیں تو اللہ کی بات مانے اور چاہیں تو نہ مانے جیسے قرآن پاک میں دا ہے ہم نے دونوں راست اس کو دکھا دی لیکن اس نے گھاٹی میں داخل ہونا پسند نہ کیا گھاٹی چڑنا گوارہ نہ کیا یعنی مشکل راستہ جو نفس کی خواہشات کی خلاف جائے انسان اس کی طرف نہیں جانا چاہتا وَلَا حِرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءِ كَذَالِكَ اسی طرح فَعَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ أَلَى الْرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ تو کیا رسولوں کے ذمہ اس کے سوا کچھ اور بھی ہے کہ وہ کھلم کھلا پیغام پہنچا دے یعنی بلاغِ مُبین کے علاوہ بھی انہیں کچھ اور کرنا ہے نہیں نہیں کرنا ان کی ذمہ داری کیا ہے بات پہنچا دے آگے کوئی مانے یا نہ مانے تو اس کا ذمہ دار پیغمبر نہیں اس سے نہیں پوچھ ہوگی کہ دوسرے کیوں نہیں مانے تھے پوچھ اسی سے ہوگی جو سن سمجھ کے نہ مانا موسیقی